السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو میں ہوں میسز ہنیف میں دعا کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے خوب مزہ میں ہوں گے انشاءاللہ آج کی ریسپی بہت آسان ریسپی ہے میں بنا رہی ہوں آلو پھلیاں اس کو انگلیش میں بینز بھی کہتے ہیں بہت ہی آسان ریسپی ہے کچھ ہی انگریڈینز میں یہ جلدی سے فٹا فٹ بن بھی جائے گا چلے جی ہم بناتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جی میں نے اب کوکنگ آئل ڈالیا ہے کوکنگ آئل گرم ہو گیا ہے ساتھ ہی میں ڈالوں گی ایک میڈیم سائز کٹا ہوا پیاز اب ہم ایسے ہلا لیں گے اور پیاز کو ہم سوفٹ ہونے دیں گے میں اس میں ایک ٹی سپون زیرہ بھی ڈالوں گی کچھ منٹ پکنے کے بعد یہ دیکھیں جی پیاز ایسے سوفٹ ہو گیا ہے اور ساتھ ہی میں ڈالوں گی دو ٹی ماتر دونوں کو اچھے طریقے سے ہم ہلا لیں گے اور ہم پکار لیں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک ٹی بل سپون جنجر کا پیسٹ اور ایک ٹی بل سپون گارلک کا پیسٹ اچھے طریقے سے ہم جنجر گارلک کو ہم ایسے پکا لیں گے اب میں اس میں ڈالوں گی 1.5 ٹی سپون ری چلی پاوڈر 2 ٹی سپون نمک اور 1.5 ٹی سپون ہلتی اور 1.5 ٹی بل سپون ڈرائی میتھی کو میں ایسے ہلکا سا ایسے ہمیں ہاتھوں کی بیچ میں کرش کرلوں گی اس سے کیا ہوتا ہے؟ کرش کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ بہت ہی اچھا ذائقہ بھی آتا ہے بہت اچھی خوشبو بھی آتی ہے میں تو تقریبا ہر ویجیٹیبل جو سالن ہوتا ہے اس میں میں میتھی ڈالتی ہوں ڈرائی میتھی اگر آپ کو لگے کہ آپ کا جو تڑکہ ہے وہ تھوڑا سا ساتھ لگ رہے تھوڑا سا آپ پانی ڈال لیں تڑکہ بلکل تیار ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے آلو میں آلو کے پیل نہیں اتارتی ہوں کیونکہ پیل میں کیا ہے؟ نیوٹرینٹس ہوتے ہیں اور فائبر ہوتے ہیں آلو کے اندر اتنے نیوٹرینٹس اور فائبر نہیں ہے جتنے اس کے چلکے میں ہیں تو پیل آپ بلکل بھی نہیں اتارے اگر خراب ہیں تو آپ اتار لیں اچھی طریقے سے دھولیں کاٹ لیں تو اس کے بہت زیادہ ہیلتھی ہوتا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے کٹے ہوئے پھلیاں اور سب کچھ ہم اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے ماشاءاللہ بہت کلرفل لگ رہے ہیں اچھی طریقے سے ہم بھول لیں گے پکا لیں گے پانچ دس منٹ بھولنے کے بعد یہ ایسے لگ رہے ہیں اگر آپ شور نہیں ہیں اگر آپ کے آلو پک گئے یا نہیں تو اب ایک آپ تھوڑا سا ٹیسٹ کر لیں کہ اندر سے پک گیا کہ نہیں تو پھر آپ تھوڑی دھر اور اس کو پکا لیں لیکن ادھر آلو بھولیاں برکل تیار ہیں بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے ماشاءاللہ اب میں ڈیش آٹ کرتی ہوں یہ دیکھیں جی فائنل لک بہت ہی مزے کا لگ رہے ہیں اور بہت ہی زیادہ کلرفل آپ اس کو روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں نان کے ساتھ بول رائز کے ساتھ جیسے آپ کا دل کرتا ہے آپ کھائیے اور انجوائی کیجئے میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی لائک بھی کیجئے شیئر بھی کیجئے اور سبسکرائب بھی کیجئے اگلی ویڈیو تاک السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ